دوستو آج ہم لوگ ایک قیم پڑھیں گے ہانٹیڈ ہاؤسیں بلکل آسان لینگویج میں آپ کو لائن بائی لائن سمجھاؤں گا دیکھو بچپن سے ہم نے ایسی کہانی سنی ہے کہ بھوت وہ بنتا ہے جس کی سمیہ سے موت نہ ہوئی ہو جسے مکتی نہ ملی ہو مان لو کسی کا ایکسیڈینٹ ہو گیا یا کوئی اتیچار ہو گیا اس کے اوپر اور اس کی روح بھڑک رہی ہے جگہ جگہ جیسے آپ لوگوں نے بھوتنات فلم دیکھی ہے جاتے ہیں اور بھوت بن جاتے ہیں وہ پھر بعد میں پتہ لگتا ہے کہ دادا جی کے آتما بھٹک رہی ہے یہاں پہ تو ان کا ہون ہوتا ہے ان کے نام کی پوجہ ہوتی ہے ان کے نام کے ہون اور پوجہ کرنے کے بعد میں ان کی روح کو ان کے آتما کو مکتی ملتی ہے تو ہم نے تو یہی سنائے کہ اگر ٹائم پہ موت نہیں ہو رہی کوئی اتیچار ہو رہا ہے تو پھر وہ بھوت بن جاتا اس کے آتما بھٹکتی ہے لیکن پویٹ یہاں پر کیا بول رہے ہیں پویٹ کہتے ہیں کہ جتنے بھی گھروں میں لوگ رہ رہے ہیں اور پھر مر رہے ہیں وہ سارے کے سارے ہونٹیڈ ہاؤسز ہیں جیسے فر ایکزیمپل میں اس گھر میں رہ رہا ہوں آج اس گھر میں میرے دادا جی بھی رہتے تھے میرے پردادا بھی رہتے تھے اب دونوں کی ڈیتھ ہو گئی تو پویٹ کے حساب سے میرا جو گھر ہے نا وہ بھوتیا گھر ہے کیونکہ یہاں پر رہنے والوں کی موت ہو گئی ہے سمجھ مارے آپ کو آپ کے گھر میں اگر کوئی پوروج رہتے تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی تو آپ کا گھر بھی بھوتیا ہے آپ کے گھر میں بھی بھوت رہتے ہیں جیسے جیسے پویم آگے بڑھے گی آپ کو کلیر ہوتا رہے گا آگے لکھا ہے پویٹ کہتے ہیں کہ جو بھوت رہتے ہیں نا گھروں میں وہ ہاملیس ہیں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے اور وہ اپنا روز مرہ کا کام کرتے ہیں جیسے جب زندہ ہوا کرتے تھے تو روز مرہ کا کام کرتے تھے تو مرنے کے بعد بھی وہ روز مرہ کا کام کرتے ہیں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے شانتی سے اپنا روز مرہ کا کام کرتے ہیں فینٹمز کا مطلب یہاں پر ہے بھوت اور ایرنٹس کا مطلب ہوتا ہے روز مرہ کا کام جیسے بزار سے کچھ سمان لانا ہے کہیں پر جانا ہے کسی سے ملنا ہے یہ سارے روز مرہ کے کام بھوت کرتے ہیں اور کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے اور ان بھوتوں کے چلنے کی کوئی بھی آواز نہیں ہوتی بینہ کسی آواز کے بینہ کسی آہٹ کے وہ لوگ چلتے ہیں اور ہم لوگ انہیں دروازے پر ملتے ہیں زینے پر ملتے ہیں راستوں میں ملتے ہیں ان جگہوں پر وہ آتے جاتے رہتے ہیں کون کون سی جگہیں ہیں یہاں پہ دوبارہ سے بتا رہا ہوں دروازے ہیں یعنی دوروے سٹیر ہیں یعنی زینہ پیسیجز ہیں یعنی راستہ تو ان سب جگہوں پر بھوت آتے جاتے رہتے ہیں مطلب وہ سب جگہ پر موجود ہیں گھومتے بھرتے رہتے ہیں ان جگہوں پر ایمپیل پیبل ایمپریشنز آن دا ایئر ایمپیل پیبل کا مطلب ہوتا ہے جسے محسوس نہ کیا جا سکتا ہو جسے دیکھا نہ جا سکتا ہو تو اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ بھوتوں کو آپ دیکھ نہیں سکتے فیل نہیں کر سکتے انہیں محسوس نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی آ رہا ہے شاید کوئی آہرٹ ہے وہاں پہ جیسے آپ کبھی رات میں جاتے ہو سوسو کرنے کے لیے تو ہمیشہ ایسا لگتا ہے نا کہ شاید گیٹ پر کوئی ہے شاید کوئی بلا رہا ہے شاید کوئی آہرٹ ہو رہی ہے وہاں پر کوئی ہے پھر ایک دم سے ہاتھ دو کہ فوراں بھاگتا ہے اپنے روم کیور تو پوئیٹ یہاں پر یہی کہہ رہا ہے کہ بھوت سب جگہ پر ہوتے ہیں وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں ہر ٹائم گھومتے پھرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آہرٹ ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہے وہاں پہ کچھ کام کر رہا ہے ہمیں ایسا محسوس ہو جاتا ہے کہ کچھ آ جا رہا ہے کچھ آہرٹ ہے جتنے بھی مہمان آپ نے بلائے ہیں نا مہمان اس سے زیادہ ہی ہوتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کھانے میں بھوت بھی شامل ہوتے ہیں ڈائننگ ٹیبل کے اوپر صرف بلائے گئے مہمان نہیں ہوتے ڈائننگ ٹیبل پر بھوت بھی ہوتے ہیں آپ نے تو سوچے کہ میں نے بوا کو بلائے موسی کو بلائے تاؤ جی کو بلائے کل ملاکہ دس لوگ ہیں لیکن وہ صرف دس مہمان نہیں ہوں گے ان دس مہمانوں کے ساتھ میں بھوت بھی ہوں گے جو اس گھر میں رہ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں جتنے لوگ آپ بلاؤ گے جو مہمان ہوں گے ڈائننگ ٹیبل پر ہمیشہ اس سے زیادہ مہمان ہوں گے مطلب ان مہمانوں میں بھوت بھی شامل ہوں گے اور یہ جو روشن ہوا ہال ہے ایلومینیٹڈ ہال کا مطلب ہے جہاں پر لائٹس لگی ہوتی ہیں خوب اچھی روشنی ہوتی ہے تو یہ روشنی والا جگ مگاتا ہال بھرا ہوا ہے چپ چاپ ان آفنسیب بھوتوں سے ان آفنسیب کا مطلب ہے کہ وہ بھوت کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے اکدم چپ چاپ ہیں شانت رہتے ہیں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تو ایسے چپ چاپ بینہ نقصان پہنچانے والے بھوتوں سے وہ جگ مگاتا ہوا ہال بھرا ہوا ہے پورے ہال میں جو روشنی والا ہال ہے وہ پورا بھرا ہوا ہے ان بھوتوں سے جو چپ چاپ ہیں اور کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے اور وہ بھوت اتنے شان تھے جیسے دیوار پر ٹنگی تصویریں جس طرح سے دیوار پر ٹنگی تصویریں کچھ نہیں بولتے اقدم چپ رہتے ہیں ہمیشہ ویسی جو بھوت ہے نا وہ بھی کچھ نہیں بولتے ہمیشہ شان چپ چاپ رہتے ہیں دوستو یہاں پر بھوت خود بات کر رہا ہے بھوت کہتا ہے کہ یہ جو اجنبی آگ کے پاس میں بیٹا ہوا ہے یہ ان لوگوں کو نہیں دیکھ سکتا جنہیں میں دیکھ سکتا ہوں اور یہ وہ آوازیں نہیں سن سکتا جن آوازوں کو میں سن سکتا ہوں مطلب میں تو بھوتوں کو بھی دیکھ سکتا ہوں میں تو بھوتوں کی آوازیں بھی سن سکتا ہوں لیکن یہ نہ تو بھوتوں کو دیکھ سکتا نہ بھوتوں کی آواز سن سکتا دوستو میں نے بچپن میں ایسا بہت سنائے کہ اگر بلی رات میں آکے رو رہی ہے یا کتا بھاک رہا ہے رات میں یا گھدے کی آواز آ رہی ہے تو اس نے کچھ بہت برا دیکھ لیا اس نے اسے کچھ ایسا سنائی دے رہا ہے جو ہمیں نہیں سنائی دے رہا اسے کچھ ایسا دکھائی دے رہا ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا تو سیم بات یہاں پر بھوت بول رہا ہے کہ جو زندہ انسان ہے نا جو ہم لوگ ہیں ہمیں وہ نہیں دکھائی دیتا جو انہیں دکھائی دیتا ہے ہمیں وہ نہیں سنائی دیتا جو انہیں سنائی دیتا ہے انسان تو صرف اسی چیز کو سمجھ پاتا ہے جو اسے دکھائی دیتی ہے پرسیس کا مطلب ہے انڈرسٹینڈ وہ ہی سمجھ سکتا ہے انسان جو اسے دکھائی دے رہا ہے لیکن مجھے بھوت کو بھوت کو وہ سب دکھائی دیتا ہے جو وہاں پر ہے مطلب جو باقی کے بھوت ہے نا وہاں پہ ہال میں یا گھر میں وہ سب مجھے دکھائی دیتے ہیں جتنے بھی پاسٹ میں لوگ رہے ہیں جو بھوت بن گئے ہیں وہ سب مجھے دکھائی دے رہے ہیں لیکن انسان کو وہ سب نہیں دکھائی دے سکتے انسان کو بھوت نہیں دکھائی دے سکتے مجھے وہ بھوت دکھائی دے رہے ہیں انسان تو صرف وہی دیکھ سکتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کو سامنے دکھائی دے رہا ہے We have no title deeds to house or lands اور ہم بھوتوں کا نہ تو کوئی گھر ہوتا ہے نہ کوئی زمین ہوتی ہے title deeds کا مطلب ہے ownership جیسے اگر آپ کا اپنا گھر ہے تو آپ مالک ہوئے اس گھر کے میں آپ کے گھر آؤں گا تو پوچھوں گا کہ رمیش کا گھر کہاں پر ہے لیکن بھوت کسی بھی زمین کا یا گھر کا مالک نہیں ہوتا owners and occupants of earlier dates from graves for God and stretch their industry hands اور جو owners ہوا کرتے تھے نا گھر کے وہ اب owners نہیں رہے کیونکہ ان کے death ہو گئی ہے جیسے مال لو میرا جو گھر ہے وہ میرے دادا جی کا ہے اور میرے دادا جی کی death ہو گئی تو اب یہ جو گھر ہے نا وہ دادا جی کے بچوں کا ہوا دادا جی کی death ہو گئی تو دادا جی کی death کے ساتھ ان کی ownership بھی ختم ہو گئی اور لوگ کیونکہ ہمیں بھول گئے ہیں تو ہم لوگ اپنی قبروں سے اپنے ہاتھ باہر نکالتے ہیں جیسے آپ کے پورواج ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ لوگ کون ہیں یا اگر آپ انہیں جانتے بھی ہوں گے تو بھول گئے ہوں گے یاد نہیں کرتے ہوں گے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہمیں بھول جاتے ہیں اور ہم اپنے قبروں سے اپنے ہاتھوں کو باہر نکالتے ہیں اور ہم ابھی بھی اپنی جگہوں کو اپنے گھر کو اپنے پاس میں ہی رکھتے ہیں وہاں پر گھوم گھوم کر دوبارہ سے سمجھاتا ہوں آپ کے سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہہ رہے ہیں کہ جب ہم زندہ تھے تو ہم مالک تھے گھر کے اب مالک تو نہیں رہے ہم مر گئے لیکن ہم اپنی جگہوں کو اپنے پاس میں ہی رکھتے ہیں ہمارا وجود تو مٹ گیا ہے ہم تو ختم ہو گئے ہیں مر گئے ہیں لیکن مرنے کے بعد بھوت بن کے ہم ان گھروں میں گھومتے رہتے ہیں اور اپنے گھروں میں ہی رہتے ہیں ان گھروں کو اپنے پاس میں ہی رکھتے ہیں جیسے میرے دادہ جی کی ڈیتھ ہو گئی اب ڈیتھ ہو گئی تو اونرشپ تو ختم ہو گئی ان کی لیکن وہ آج بھی میرے گھر میں ہے یہاں پر گھر میں گھوم رہے ہیں وہ شاید میں ویڈیو بنا رہوں تو میرے پاس میں ہی کھڑھوں گے ہاں ہمیشہ ہمارے ساتھ میں رہے گا مٹیریلزم کا مطلب ہے گھر کی چار دوارے آگن چھت گھر میں رکھا فرنیچر یہ سب مٹیریلزم ہے لیکن گھر میں انسان کی روح بستی ہے جسے سپریچولزم کہا جاتا ہے تو ہماری روح بسی ہوئی ہے گھر میں جو کبھی نہیں نکلے گی مرنے کے بعد مٹیریلزم تو ختم ہو گیا لیکن سپریچولزم کبھی ختم نہیں ہوگا ہماری روح ہمیشہ اسی گھر میں رہے گی اب مٹیریلزم اور سپریچولزم کیا ہے میں نے آپ کو سمجھا دیا ایک بار اور سمجھا دیتا ہوں مٹیریلزم سے مطلب ہے گھر کی چار دوارے چھت گھر میں رکھا فرنیچر اس کا سمان کسی کام کا نہیں ہوتا سب چھوڑ جاتا ہے سارا مٹیریلزم ختم ہو جاتا ہے انسان کے مرنے کے بعد کہتے ہیں نا کی کیا کرو گے اتنا اگھٹا کر کے سب کچھ تو چھوڑ کے جانا ہے تو مٹیریلزم کی بات ہو رہی ہے لیکن ایک انسان کی روح بستی ہے گھر میں اور وہ ہوتا ہے سپریچولزم تو سپریچولزم کبھی ختم نہیں ہوگا جو انسان مرا ہے اس کی روح وہیں پر بسی رہے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے The spirit world around this world of science floats like an atmosphere Spirit world کا مطلب یہاں پر ہے بھوتوں کی دنیا اور world of science کا مطلب ہے ہماری دنیا جس میں ہم انسان رہتے ہیں جسے ہم سینس کر سکتے ہیں تو جس طرح سے ہماری دنیا میں ہمارے آسپاس atmosphere پھیلا ہوا ہے بلکل ویسے ہی یہ بھوت بھی ہمارے آسپاس ہیں ان بھوتوں کی دنیا بھی ہماری دنیا کے آسپاس پھیلی ہوئی ہے باداری سمجھ میں جیسے oxygen ہے آپ کہیں پر بھی چلے جاؤ oxygen ملے گی آپ کو جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر oxygen ہے تو جس طرح سے oxygen atmosphere نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے atmosphere کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں بلکل ویسے بھوتوں نے بھی ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے بھوت بھی ہمارے آسپاس ہیں ہو سکتا ہے آپ کے پاس میں بیٹھ ہوا ہو بھوتوں کی دنیا بھی ہماری دنیا میں ہی ہے اور بھوت ہمارے آسپاس میں ہی رہتے ہیں and everywhere warfts through these earthly mist and vapors drains a vital breath of more ethereal air warfts کا مطلب ہوتا ہے ہلکے سے بہنا ہوا میں بہنا تو جس طرح سے ہوا میں دھند بہتی ہے نا vapors بہتے ہیں بلکل ویسے ہی یہ بھوت بھی ہوا میں بہتے ہیں اور ان بھوتوں کا ہوا میں بہنا بہت ضروری بھی ہے جیسے for example oxygen ہوتی ہے oxygen کے بینا ہم لوگ رہی نہیں سکتے vital ہے important ہے تو بھوتوں کا ہونا بھی vital ہے vital مطلب important سمجھ مارے آپ کو ایک بار اور سمجھاروں میں آپ کو جس طرح سے mist بہتی ہے ہوا میں vapors بہتے ہیں بلکل ویسے ہی یہ بھوت بھی بہتے ہیں اور ان بھوتوں کا ہوا میں بہنا بہت ضروری ہے جیسے oxygen ہوتی ہے بلکل ویسے یہ بھوت بھی ہیں ان کا بہنا بھی ہوا میں بہت ضروری ہے ان کا ہونا بہت ضروری ہے ہماری چھوٹی سی زندگی میں اٹریکشنز اور ڈیزائرز کا بیلنس ہوتا ہے ایکو اپوائز کا مطلب ہوتا ہے بیلنس تو دو طرح کی اٹریکشنز ہیں ڈیزائرز ہیں جو ہماری چھوٹی سی زندگی میں ہوتی ہیں اور وہ کون کون سی دو اٹریکشنز اور ڈیزائرز ہیں یہ آپ کو نیکس لائن میں لکھا ہوا ملے گا آگے لکھا ہوا ہے پہلی چاہت تو یہ ہے کہ ہم زندگی کو انجوائے کریں گھومیں پھریں موج مستی کریں آرام کریں ہے نا زندگی نہ ملے گی دوبارہ اور دوسری چاہت ہے نوبل نوبل کا مطلب ہوتا ہے بڑیہ اچھی اور وہ دوسری چاہت ہے کچھ کرنے کی کچھ بننے کی جیسے ابھی آپ زیادہ تر بچے ٹینت کلاس میں ہوں گے آپ کا من کرتا ہوگا کہ انجوائے کریں جلدی سے کالیج وغیرہ آئے مزہ آئے ہے نا بائک وغیرہ کے اوپر گھومیں بہت سارے دوست بنائیں ہم لوگ اپنے اور دوسری اچھا یہ ہے کہ یا ٹینت کلاس ہے ٹینت میں اچھے مارکس چاہیئے اپنے کو ٹینت میں اچھے مارکس نہیں آئیں گے تو پھر کیسے میں ڈاکٹر بنوں گا انجینئر بنوں گا کسی کو بزنس من بننا ہے کسی کو ٹیچر بننا ہے تو دو طرح کا کانفلکٹ ہمیشہ چلتا رہے گا ایک تو یہ ہوگا کہ زندہ ہی نہ ملے گی دوبارہ موج مستی کرنی اپنے کو گھومنا پھرنا ہے کمفرٹ زون میں رہنا ہے کچھ کام نہیں کرنا کمفرٹیبل لائف ہونی چاہیے اور دوسری یہ ہوگی کہ کچھ کرنا ہے زندہ ہی میں کچھ آگے بڑھنا ہے کچھ کر کے دکھانا ہے اور جب آپ کو کچھ کر گزرنا ہے تو پھر سٹرگل ہوگا محنت ہوگی خون پسینہ دونوں بہے گا تو یہ دونوں بلکل اپوزٹ ہیں ایک میں بہت زیادہ کمفرٹ ہے اور دوسرا جو زون ہے اس میں آپ کو کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا کمفرٹیبل ہو کہ آپ ڈاکٹر بنی نہیں سکتے انجینئر بنی نہیں سکتے بزنس اپنا چلا ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے دوبارہ سے سمجھا رہوں ایک میں کمفرٹ ہے اور ایک میں کمفرٹ نہیں ہے دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں اور ان کا بیلنس آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہے گا ہماری چھوٹی سی زندگی بس انہی دو اچھاؤں کی بیلنس ہے ایک اچھا یہ ہے کہ کچھ کرنا ہے زندگی میں کچھ بننا ہے اور ایک اچھا یہ ہے کہ آرام کرنا ہے موج مستی کرنی ہے اور ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں الجنے ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہمارا مائنڈ ہمیشہ بھٹکتا رہے گا کبھی اسے یہ چاہیے کبھی اس کو وہ چاہیے یہ رہے گا اس کو پرٹیبیشنز کا مطلب ہے زندگی کی الجھنے پریشانیاں اور پرپیچل جار کا مطلب ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہونے والی دیکھو میں سمجھاتا ہوں آپ کو ابھی آپ کو ٹینشن ہے کہ ٹینٹ میں آپ کسی طرح سے اچھے مارکس لے آؤ لیکن آپ کو یہ بھی فکر ہے کہ یہ سکول کے کچھ دن بچے ہیں میرے مجھے تو انجوائے کرنا ہے دوبارہ سے سکول لائف نہیں ملے گی اپنے کو اس کے بعد ٹینشن ہوگی کہ کالیج اچھا مل جائے مجھے کالیج میں اچھے مارکس آ جائے میرے لیکن ساتھ تھی ساتھ یہ بھی فکر ہوگی کہ کالیج ہے ابھی یہی تو دن ہے انجوائے کرنے کے ابھی یہی تو لائف ہے انجوائے کرنے کی یہی تو ٹائم ہے کالیج کے بعد ٹینشن ہوگی نوکری مل جائے لیکن نوکری کے ساتھ ساتھ یہ بھی من کرے گا کہ بھائی اب تو میں پیسے کمانے لگا تو پیسے کمارا ہوں تو اب اڑانے بھی ہیں پیسے شوق بھی پورے کرنے اپنے دم کے اوپر شوق پورے کرنے بادار یہ سمجھ میں تو یہ جو بیلنس ہے نا وانڈز کا اور ایسپیریشنز کا وانڈز کا مطلب موج مستی ڈیزائرز ایسپیریشنز کا مطلب سٹرگل کر کے کچھ کر دکھانا زندگی میں تو یہ بیلنس ہمیشہ چلتا رہے گا لائف میں اور یہ لائف کی الجہنے کبھی ختم ہونے ہی نہیں والی اور یہ جو ڈیسٹرابینس ہمارے مائنڈ میں چلتی رہتی ہے نا کہ ہم لائف کو انجوائے کریں یا پھر محنت کر کے کچھ کام کریں کچھ بڑیا کریں لائف میں یہ آتی ہے انسین سٹار کی وجہ سے کوئی ایسی طاقت ہے کوئی ایسا سٹار ہے جسے ہم نہیں جانتے ہم نے نہیں دیکھا ہم نے اس کو ڈسکور نہیں کیا کوئی ایسی طاقت ہے بڑی جو ہمارے اندر یہ بیلنس کریئٹ کرتی ہے سمجھ مارا ہے وہ ایک پلینٹ ہے جسے ہم نے نہیں دیکھا جسے ہم نے ڈسکور نہیں کیا اور اس پلینٹ کا انفلوینس ہم پر ہوتا ہے اس پلینٹ کی وجہ سے ہی لائف کو انجوائے کرنے کا اور لائف میں سٹرگل کرنے کا بیلنس ہمارے اندر آتا ہے ٹھیک ہے سپیکر کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی کوئی پاور ہے جس کے وجہ سے ہم دویدہ میں پڑے ہوئے ہیں کہ لائف کو انجوائے کریں یا پھر محنت کریں کام کریں اور کچھ اچیف کریں یہ سٹرنزہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن میں آپ کو پوری کوشش کروں گا آسان کر کے سمجھانے کی سب سے پہلے تو یہ دیکھو یہ کیا ہے دیکھو چاند کی روشنی ہے سمندر کے اوپر پڑھ لئی ہے اور جہاں جہاں پر روشنی پڑھ لئی ہے وہ حصہ تھوڑا الگ ہو گیا ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی راستہ ہے کوئی بریج ہے ہے تو پورا یہ کی سمندر لیکن جہاں پر روشنی پڑھ لئی ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کوئی راستہ بن گیا ہے الگ سے دکھائی دے رہا ہے یہ والا ایریا تو ان لائنز کا مطلب یہ ہے کہ جو چاند کی روشنی پڑھ لئی ہے سمندر کے اوپر وہ ایک بریج ہے ایک پل ہے اور وہ پل لکڑی کے پٹو کا بنا ہوا ہے دیکھو میں آپ کو دکھا رہا ہوں جیسے یہ پل ہے لکڑی کا ہل رہا ہے ڈگمک ڈگمک ہو رہا ہے اور پلانکز کا بنا ہوا ہے لکڑی کے پٹو کا بنا ہوا ہے تو کہہ رہا ہے بلکل ایسے ہی پول بنا ہوا ہے یہ چاند کی روشنی کا پلانکز کا مطلب ہے لکڑی کے پٹے اور اس چاند کی روشنی کے پول پر ہماری امیجینیشنس اگھٹا ہوتی ہیں فینسیز کا مطلب ہے امیجینیشنس کریٹیویٹی روکو میں سمجھاتا ہوں آپ کو بلکل آسان کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھو رات میں ہم لوگ سوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو سپنے آتے ہیں رات میں ایک الگی دنیا میں چلے جاتے ہو آپ امیجینیشن کرنے لگتے ہو اور وہ بریچ ہماری دنیا کو سپریٹس کے ورلڈ سے کنیٹ کرتا ہے آپ اس بریچ کے ذریعے کسی اوری دنیا میں چلے جاتے ہو ہماری دنیا کو بھوتوں کی دنیا سے جوڑتا ہے وہ بریچ سپریچول ورلڈ سے جوڑتا ہے وہ بریچ اور اس بریچ کے ذریعے آپ ایک الگ دنیا سے جوڑ جاتے ہو سپریچول ورلڈ سے جوڑ جاتے ہو آپ اس بریچ کے ذریعے اپنے لفڈ ونس کے ساتھ میں کنیٹ کر سکتے ہو جیسے فر ایگزیمپل میرا ایک دوست ہے رمیش اور رمیش کی ڈیتھ ہو گئی اب میں اپنے دوست سے مل نہیں سکتا ہوں اس کے ساتھ میں کھانا نہیں کھا سکتا گھوم پھیڑ نہیں سکتا موج مستی نہیں کر سکتا لیکن کل رات کو کیا ہوا ہے ایک سپنہ آیا سپنے میں میں نے رمیش کو دیکھا ہم لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں ساتھ میں ساتھ میں لنچ کر رہے ہیں بیٹھ کے تو وہ جو سپنا تھا جو میں نے سو کے دیکھا جو امیجینیشن میں نے کری ہے وہ مجھے کسی اور دنیا میں لے گئی ایک سپریچول ورلڈ میں لے گئی جہاں پہ میں اپنے لفڈ ونس سے مل سکتا ہوں میری جو دنیا ہے اس میں تو میں اپنے دوست کے ساتھ میں کرکٹ نہیں کھیل سکتا کیونکہ وہ مر گیا ہے لیکن سو کے جو میں نے امیجینیشن کری ہے جو میں دوسری دنیا میں گیا ہوں وہاں پر میں اپنے دوست کے ساتھ میں کرکٹ کھیل رہا تھا بات آئی سمجھ میں آپ کے تو یہ جو بریج بنا ہے نا چاند کی روشنی میں جو بریج بنا ہے یہ بریج ہماری دنیا کوئی سپریٹس کی دنیا سے جوڑ دیتا ہے اتنا آسان کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں بھئی کوئی دنیا میں اتنا آسان کر کے نہیں آپ کو سمجھائے گا تو لائک ضرور کیا کرو یار ویڈیوز کو اور شیئر کیا کرو اپنے دوستوں کے ساتھ میں پلیس اور یہ جو چاندنی کا بریج بنا ہوا ہے نا یہ ہلتا رہتا ہے ہلتا رہتا ہے ہوا میں جھولتا رہتا ہے یہ اور جیسے یہ بریج ہلتا جھولتا رہتا ہے ویسے ہی ہمارے جو تھوٹس ہیں نا وہ بھی ہلتے جھولتے رہتے ہیں جو سپریچول ورلڈ کے بارے میں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں جاننے کی وہ تھوٹس ہلتے جلتے رہتے ہیں ڈگمگاتے رہتے ہیں جیسے فر ایگزیمپل میں بچپن میں کہتا تھا کہ بھوت ہوتے ہیں میرا ماننا تھا کہ بھوت ہوتے ہیں سچ میں اور پھر میں تھوڑا سمجھدار ہوا کہنے لگا کہ بھوت نہیں ہوتے پھر میں نے ایک بار بھوت کو محسوس کیا اور مجھے لگنے لگا کہ ہاں بھئی واقعی میں بھوت جیسی کچھ ہوتا ہے دنیا میں آپ کا یہ ماننا ہے کہ آتما کسی انسان میں گھس جاتی ہے رمیش کہتا ہے کہ جانوروں میں ہوتی ہے آتما بلی میں ہوتی ہے الگ الگ سب کے ویچار ہیں کوئی کہتا کتے میں ہوتی ہے کوئی کہتا گھدے میں ہوتی ہے اور ہمارے یہ تھوٹس نہ بدلتے رہتے ہیں جھولتے رہتے ہیں ڈگمگاتے رہتے ہیں ہمیں خود نہیں پتا ہماری جو انڈسرینڈنگ ہے نا بہت لیمیٹڈ ہے ہم صرف اندازہ لگاتے ہیں کوشش کرتے ہیں جاننے کی اور وہ جو تھوٹس ہیں وہ ہلتے جلتے رہتے ہیں جیسے بریج ہلتا رہتا ہے ڈگمگاتے رہتے ہیں ہمارے تھوٹس ہم کبھی کچھ مانتے ہیں کبھی کچھ مانتے ہیں جو سپریچول ورلڈ ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن وہ بہت ہی مسٹیریس ہے جو سپریچول ورلڈ ہے بہت مسٹیریس ہے اس کے بارے میں ہمیں زیادہ کچھ نہیں پتا بس کوشش کرتے رہتے ہیں اس کو جاننے کی اور جو ہمارے تھوٹس ہیں سپریچول ورلڈ کے بارے میں وہ ہلتے جلتے رہتے ہیں جیسے بریج ہلتا جلتا رہتا ہے I hope آپ کو یہ پویم سمجھ میں آئی ہوگی بہت 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 آسان کر کے میں نے سمجھائی ہے ICSC کی باقی پویمز دیکھنے کے لئے ابھی آپ کی سکرین کے اوپر ایک پلیلسٹ آ رہی ہے اس پلیلسٹ کے اوپر آپ کلک کریں آپ کو ساری ویڈیوز مل جائیں گی بہت ہی بہت ہی آسان لینگویج میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں جائے ہند